دوستو گر آپ بھی روحی شرمہ شبمن گل کو بہترین کھلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو روحی تور گل نے میدان میں آتے ہی ایسی گلتی کر دی کہ تبدو ٹی سی کا مینس دو فضا ہی ساتھی ان کی گلتی سے پورے میچ میں پھائر تک رگٹیم ہارتی نظر آ رہی ہے یہ گلتی کر کے کیسے یہ دونوں کھلاری پھاوک ہو گئے اور یہاں تک کہ ویرات کوہلی اور رتھکا کو بھی یقین نہیں ہوا انوشکہ بھی دنگ نظر آئیں آپ کو اس پورے واقعے کا ویڈیو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اس میچ کو واقعی میں کون جیتنے والا ہے بھارت یا آسٹریلیا نیچے کمنٹ کر کے بتانا نہیں بھولیے گا دوستو و ٹی سی فائنل ہر ایک گیند اور ہر ایک رن کے ساتھ رومانچک نہیں بلکہ دوگنا رومانچک ہوتا جا رہا ہے اہلے دن کے کھیل میں تو بھلے ہی آسٹریلیا کا دباب تھا لیکن دوسرے دن کے کھیل میں آتا ہی دوستو سراج شمی اور شاردل تھاکر نے مل کر ٹریویس سیڈ کیمرون گرین اور سمیت کو چلتا کر دیا اتنا ہی نہیں جس آسٹریلیا کی ٹیم کو پانسو سالے پانسو تک رن بنانے تھے ان کے لیے انتیم پانچ بلے بازوں نے ماتر دس سے پندر رن ہی بنائے ہاں ایلیکس کیری 48 زن ضرور بنا گئے جس سے یہ ٹیم چار سو انتر پر پہنچ گئی اب دیکھیں سکور تو ٹھیک تھاک تھا لیکن بھارتی کرگٹ ٹیم اتنے رن بنانے گی اس کا وشواس ہر کسی کو تھا اوپر سے گل کی کلر فارم ہم نے آئی پیل میں دیکھی ہے تو سب اس بات کا اندازہ لگا رہے تھے اس بات کی اپیکشہ بھی کر رہے تھے کہ شبمن گل بڑی پاری کھیلیں گے یا روہیت کچھ ایسا کمال کر کے دکھا دیں گے جس سے گھٹنوں پر بیٹھنا پڑ جائے گا آسٹریلیا کی ٹیم کو آج کے دن کے کھیل میں لیکن آج تو کچھ اور ہی ہو گیا دوستو روہیت شرما نے جیسے ہی پیٹ کمینز کا سامنا کرنا شروع کیا تو 26 گیند میں 15 رن لگا چونکہ روہیت شرما سب سے پہلے ہتیار ڈال کر گئے اپنے ہم بات کر رہے ہیں پاری کے چھٹے اوور کی دارت کا سکور 30 رن تھا لیکن دوستو روہیت شرما کریس پر بنے رہے وہ زیادہ بڑی بات تھی پرانتو اس اوور کی پانچویں گیند کو اس طریقے سے سونگ کرا دیا پیٹ کمینٹ نے کہ روہیت شرما اسے کھیلنے میں پوری طریقے سے بیٹھ ہو گئے اس سے پہلے کہ وہ پلک بھی جھپک پاتے یہ گیند سیدھا جا کر پیٹ کے بیچوں بیچ لگی اور روہیت شرما کو LBW آؤٹ دیا گیا دوستو روہیت شرما نے تھوڑا بہت ڈسکشن کیا گل کے ساتھ لیکن ایک مسکان کے ساتھ وہ اپنے آپ کو آؤٹ مان رہے تھے یہ چوکانے والا تھا حالانکہ جیسے ہی روہیت شرما میدان زبار قدم رکھ رہے تھے تو اداسی ان کے چہرے کو کور کر چکی تھی کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ سو کروڑ دیشوواسیوں کو کیا جواب دیں گے کہ آئی سی سی کے فائنل جیسے ٹونیمیٹ میں پندرہ پندرہ رن پر آؤٹ ہو جاتے ہیں اتنا ہی نئی دوستو ریتکا سجدے بھی روہیت کا وکٹ دیکھ کر بہت زیادہ چوکتی نظر آئی اور اس سے بھی بڑا جھٹکا تو تب لگا جب اگلے ہی اوور میں ایک ایسے کھلاڑی کا وکٹ گر گیا جسے بھارت کا آنے والا وراد کولی کہا جا رہا ہے پرنس آف کرکٹ یعنی کے دوستو شبمن گل آئی پیل میں دھمال مچانے والے شبمن گل یہاں پر بری طریقے سے فلوپ ہوئے ٹی ٹوینٹی میں تو ان کے نام کا خوب بول والا ہے اور دیسی گیندبازوں کو یہ جم کر پیٹتے ہیں لیکن آج جب سامنا سکوٹ بولینڈ سے ہوا تدوسر روہیت شرما کے بلے سے رن تو چھوڑیے مکریز پر دوڑنے کی ہمت تک پیدا نہیں کر پائے وہ آج بولینڈ نے ان کو ماتر تیرہ رن پر ہی کلین بولڈ کر دیا گل سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ان کا وگٹ کیسے گر گیا لیکن یہی اصلیت ہے جو بھارتی کرگٹ ٹیم اور ان کے فینس کے سامنے آ گئی ان کا اوٹ ہوتا دیکھ تو ویرات کولی اور نشکر شرما بھی دنکھ ہو گئی تھی اور ہو بھی کیوں نہ کیونکہ یہی سے تو میچ فس چکا تھا اب ویرات کولی چتیشر پوجارہ بھلے ہی تین اور چار ان بنا چکے تھے لیکن جس ٹیم کے تیز پر دو وگٹ گر جائیں سلامی جوڑی ہی فیل ہو جائے کیا وہ چار سو ستر چیز کر لے گی اور پھر بڑا سکور بنا پائے گی ساہر سے بات ہے جواب آپ کو پتا ہوگا اور نیچے کمنٹ بھی کر دیجئے گا لیکن کیا اس میں روحیتر گل کی گلتی ہے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دنے واد